نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org naisubha.org اسلام علیکم نئی صبح کے آڈیو پرڈکشن کے کورس کے ساتھ میں ہوں علی خان ترین آج کے اس لیسن میں ہم گول ویب میں ڈیفالٹ پرامیٹ سیٹ کریں گے اور ڈیفالٹ فولڈر یا لوکیشن سیٹ کریں گے تو آئیے شروعات کرتے ہیں جی گول ویب نائی انٹر گول ویب گول ویب سو سب سے پہلے ہم ڈیفالٹ فورمیٹ کو سیٹ کرتے ہیں جس کے لیے میں پریس کروں گا آلٹ او اور ایف تو سب سے پہلے اس نے کہا انڈیٹیکٹیبل فورمیٹ ٹیاب یہاں پہ ہم دو دفعہ رائٹ ایرو کریں گے یا پھر کنٹرول ٹیاب بھی کر سکتے ہیں سو ڈیفالٹ فورمیٹ ٹیاب یہاں پہ ہم ٹیاب پریس کریں گے یہ ہم سے پوچھا ہے کہ آپ سیو ایس کیا کریں گے کون سا فورمیٹ ہونا چاہیے تو یہاں پہ ہم ویو سلاک کر دیتے ہیں ویو سلاک کرنے کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ ٹیمپریری فولڈر میں براوز کرتے ہیں تو وہ کم سپیس لیتا ہے اس کمپیر ٹو ایم پی ای جی یہاں پہ یہ بیٹ ریٹ کے مطالق پوچھ رہا ہے ٹوینٹی فور بیٹ اور سکسٹین بیٹ ہوتا ہے تو ہم سکسٹین بیٹ کے ساتھ ہی جائیں گے کیونکہ یہ ہی بہتر ہے اس کے بعد اس نے کہا کہ یہی فورمیٹ سیو ایس کوپی بغیرہ کیلئے ہونا چاہیے تو ہم اس کو چیک کر دیتے ہیں اس کے بعد اس نے کہا کہ کسی اور فورمیٹ کو الاؤ نہ کریں تو ہم اس کو نوٹ چیک رہنے دیں گے کیونکہ اگر ہم چاہیں تو کسی اور فورمیٹ میں بھی فائل کو سیو کر سکیں یہاں پہ ہم اوکے پریس کر دیں گے سو اس طرح ہم نے اپنی فائل کے فورمیٹ کو ڈیفالٹ سیٹ کر دیا جو کہ ہم نے ویف کا فورمیٹ سلیکٹ کیا ہے اب آگے بڑھتے ہیں کہ ہم اپنی ڈیفالٹ لوکیشن کیسے سیٹ کریں تو اس کے لئے ہم آلٹ او اور ایس پریس کریں گے ڈیفالٹ ڈیفالٹ جو ہے وہ آپ کی فائل ڈاکیمنٹس میں سیو ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ کسی اور فولڈر میں کسی مقصود فولڈر میں جو ہے وہ سیو ہو تو اس لئے ہم نے آلویز سٹارٹ ویڈ ڈیس فولڈر کر دیا ہے تو اس میں ہمیں بتا دیا کہ کہاں پہ آپ کی فائل سیو ہو سکتی ہے اس کی لوکیشن ہم چینج بھی کر سکتے ہیں سو وہ کیسے چینج کریں گے یہ میں نے مٹایا اور ای میں ہی میں ریکوارڈنگز کا فولڈر بنا ہوں گا تاب پریس کیا اس کے بعد یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کلیر ریسنٹلیز اس سے مراج یہ ہے کہ جس طرح مائکروسوپ ورڈ ایکسل میں ریسنٹ فائل کی لسٹ اوپن ہو جاتی ہے اسی طرح گول ویڈ میں بھی وہ فائل جو آپ نے ریسنٹلی اوپن کی ہوتی ہیں اس کی ایک لسٹ بن جاتی ہے سو یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا میں اس کو کلیر کر دوں تو اس کو ہم نہیں کریں گے اس کے بعد اور تیمپریری فولڈر ہارڈ ڈرائیو یعنی کہ جو فائل ہم براوس کرتے ہیں گولڈ ویڈ میں اس کا ایک ٹیمپ فولڈر ہوتا ہے جہاں پہ وہ تیمپریری فائل کو لے کے جا رہی ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہارڈ ڈرائیو کو ہی سلیکٹ کریں گے تو اس نے ہمیں بتا دیا کہ تیمپریری فولڈر کونسا ہے اس کو بھی ہم چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں اس میں ہم جو بھی تیمپریری فولڈر بنانا چاہتے ہیں وہ لکھ دیں گے فائل میں انڈو لیول کیا رکھیں تو یہاں پہ یہ 15 ہے اس کو ہم کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی فائل میں کوئی بھی کام کرتے ہوئے اس کو انڈو کرنا چاہتے ہیں تو 15 مرتبہ آپ کو گول ویب علاو کرے گا جیسے کہ میں نے کہا اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنی سہولت کے مطابق کیو پوائنٹ آٹومیٹکلی ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ تو اس کو بھی ہم چیک رہنے دیں گے اور یہاں پہ ہم اوکے کر دیں گے تو اس نے کہا کہ جی گول ویب ریکارڈنگ فولڈر ڈاز نا اگزس ہو گیا ہے جہاں پہ اب فائلز سیو ہو رہی ہوں گی آج کے اس لیسن میں ہم نے ڈیفالٹ فارمیٹ اور ڈیفالٹ فائل لوکیشن اور ٹیمپ لوکیشن سیٹ کی اسی کے ساتھ ہمارا آج کے لیسن اپنے اختدام پہ پہنچا آپ سے اگلے لیسن میں جلد ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد آپ کے لیے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے